ہے دوستو دیشج مکیس ویل کبھی کبھی ہم لوگ اپنے day to day life میں ایسے سندیسز کو بولتے ہیں جہاں پر ہم لوگ آتے ہیں جہاڑو لگانے میں مجھے سرم آ رہی ہے اس سے بات کرنے میں مجھے سرم آ رہی ہے اگر میں بولوں گا سرم آ رہا ہے لوگوں کے بیچ بولنے میں مجھے سرم آ رہی ہے کیا آپ کو لوگوں کے بیچ انگلیس بولنے میں سرم آتی ہے یا سرم آ رہی ہے کیا تمہارے دوست کو اس لڑکی سے بات کرنے میں سرم آ رہا ہے تو ایسے سنٹیسز کو انگلیس میں بولنے کے لیے کسی اسٹیکچر کا یوز کیا جاتا ہے اس کو آپ پرزین انڈیپنیٹ اور پرزین کونٹینیوز دونوں ہی ٹینس میں یوز کر سکتے ہیں اور بھی ٹینس میں یوز کر سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میں یوز کرنا چاہتے ہیں فیلال ہم لوگ دو ٹینسز میں سنٹیسز کو دیکھیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں سرمانا کچھ کام کرنے کے لیے مطلب کوئی بھی کام ہے اس کام کو کرنے میں سرمانا اس کے لیے ہم لوگ انگلیس میں فریز یوز کرتے ہیں فائٹ سائب فائٹ سائب یہ جو فائٹ ہے یہ ٹینس کے گورڈنگ ٹو چینج ہوگا اگر پاسٹ میں بولیں گے تو یہ فورٹ ہو جائے گا اگر کونٹینیوز میں بولیں گے تو فائٹنگ ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا ٹینس کے گورڈنگ ٹو اس کے بعد آپ کو لگانا پڑے گا ورب کا آئین جی فارم اس فریز کے بعد اب اس کے کمپلیٹ اسٹیکچر کو دیکھتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں پرزن کونٹینیوز والا اسٹیکچر سب سے پہلے رائٹ کریں گے اسٹیکچر میں سبجیکٹ اور سبجیکٹ کو لگانے کے بعد ہم لوگ لگائیں گے ایج ایم آر اور اس کے بعد لگائیں گے فائٹنگ سائب فائٹنگ سائب کو لکھنے کے بعد لگا دیں گے ورب کا آئین جی فارم مینس بھی فار کو رائٹ کریں گے جران فارم کو اور لاسٹ میں ایدر ورڈ اب اس کو بیٹر طریقے سمجھتے ہیں اس کے لئے لیتے کچھ اگر کوسن کریں گے تو ایج امار آگے آ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلا سنٹینس ہے مجھے جھاڑو لگانے میں سر مارا ہے تو اس سنٹینس کے لئے بولیں گے آئیم فائٹنگ سائب برومنگ آئیم فائٹنگ سائب برومنگ بروم مطلبہ جھاڑو لگانا اگر پوچھا توچھا لگانے ایک بات ہو رہی تو موپنگ بھی کر سکتے ہیں نیکس سنٹینس مجھے لڑکیوں سے بات کرنے میں سرم آ رہا ہے تو اس سنٹینس کے لئے بولیں گے آئیم فائٹنگ سائب ٹوکنگ ٹو گرلز آئیم فائٹنگ سائب ٹوکنگ ٹو گرلز نیکس سنٹینس کیا آپ کو لوگوں کے بیچ انگلیس بولنے میں سرم آ رہی ہے اس سنٹینس کے لئے بولیں گے آئیم فائٹنگ سائب اسپیکنگ انگلیس ان پبلک آئیم فائٹنگ سائب اسپیکنگ انگلیس ان پبلک اب بات کرتے ہیں پرجن انڈیفنیٹ کا اسٹیکچر سب سے پہلے سبجیکٹ سبجیکٹ کو لگانے کے بعد لگائیں گے فائٹ یا فائٹس اس کب لگائیں گے جب سبجیکٹ ہی سی اٹ سنگلر ناؤن ہو تو فائٹس لگائیں گے فائٹس سائب سائب اس کے بعد ورب کا آئیم جی فارم لاشٹ میں ادر ورڈس اگر اس میں کوئیسن کرنا ہو تو سب سے پہلے دو ڈچ اس کے بعد سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد فائٹ سائب اور لاشٹ میں ورب کا آئیم جی فارم ادر ورڈ اس میں فائٹس نہیں آئے گا got it آرد کا پہلا سنٹینس ہے کیا آپ کو انگلیس بولنے میں سرم آتی ہے اس سنٹینس کے لئے بولیں گے دو یو فائٹ سائب مجھے انگلیس بولنے میں سرم نہیں آتی ہے تو اس سنٹینس کے لئے بولیں گے آئی دونٹ فائٹ سائب سپیکن انگلیس آئی دونٹ فائٹ سائب سپیکن انگلیس نیکس سنٹینس اسے لڑکیوں سے بات کرنے میں سرم آتا ہے اس سنٹینس کے لئے بولیں گے ہی فائٹس سائب ٹوکنگ ٹو گرلز ہی فائٹس سائب ٹوکنگ ٹو گرلز اسے گانا گانے میں سرم آتی ہے اس سنڈیس کے لئے بولیں گے سی فائٹس سائے آب سنگیگ اور سونگ سی فائٹس سائے آب سنگیگ اور سونگ ہی دوستوں دیشیج مکیس ویل آج کے ویڈیو میں ہم لوگ اور ایک ایڈوانس انگلیس فریج کو سکھنے والے ہیں جو بڑائی کمال کا فریج ہے آپ کو ڈی ٹو ڈی لائپ میں اس کا یوز کر سکتے ہیں فریج ہے to go the extra mile to go the extra mile اس کا مطلب ہوتا ہے اور ادھیک پریاز کرنا اور زیادہ effort لگانا اور زیادہ کوشش کرنا یا اور ادھیک کوشش کرنا مطلب جو ہے بہت زیادہ کوشش کرنا کو بولتے ہیں ہم لوگ to go the extra mile اس کو آپ جو ہے tenses کے according to use کر سکتے ہیں یہاں پر جو ورب آیا ہے go go کو آپ tenses کے according to change کر سکتے ہیں آپ کو tenses آتا ہی ہوگا model میں بھی ایک دو example دیکھیں گے ہم لوگ اب اس کو بیٹر طریقے سمجھنے کیلئے اس فریج کو کچھ exam پاس لیتے ہیں تو آج کا پہلا sentence ہے میں اپنی دوست کی مدد کرنے کے لیے اور ادھیک پریاز کر سکتا ہوں یا اور ادھیک کوشش کر سکتا ہوں اور زیادہ effort لگا سکتا ہوں اس سندرز کے لیے بولیں گے i can go the extra mile to help my friend next sentence انگریجی سکھنے کے لیے تو اس سندرز کے لیے بولیں گے if you want the promotion you'll have to go the extra mile if you want the promotion you'll have to go the extra mile you will کو سوٹ میں یول پڑتے ہیں next sentence اس نوکری کو پانے کے لیے میں اور زیادہ اور ادھیک پریاز کر سکتا ہوں اور زیادہ کوشش کر سکتا ہوں اس سندرز کے لیے بولیں گے i can go the extra mile in order to get this job i can go the extra mile in order to get this job next sentence اس سے سادھی کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ پریاز کیا یا بہت زیادہ effort لگایا اس سندرز کے لیے بولیں گے he went the extra mile in order to get married to her he went the extra mile in order to get married to her دوستوں اس سے زورے میں ایک سندرز دیتا ہوں اس کو translate کیجئے comment box میں if you make any mistake then i'll correct it guys آپ کو ویڈیو کیسی لگی دی اچھے لگی دیکھ like کرجیے اور میری چینل کو subscribe کر دے اور bell icon کو hit کر دے تاکہ میرا روز آنے والی ویڈیو کو notification بلکل time پر ملتی رہے thanks for watching my friends and do not forget to share this video bye bye bye